دوستو اگر آپ بھی سورے کمار یادف کو خطرناک کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو سوریا کے طوفانی شتک کو دیکھ دنگ رہ گیا پورا ہندوستان جی ہاں دوستو شری لنکا کے خلاف نرنائک مقابلے میں سورے کمار یادف نے شتک لگا کر سب ہی کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے سوریا کی بلے بازی کو دیکھ کر بھارتی دگجوں کے بھی ہوش اڑ گئے ہیں بھارتی دگجوں نے سوریا کی شتکی پاری کو دیکھ کر بیان جاری کیا ہے اپنے بیان میں بھارتی دگجوں نے سوریا کی جم کر تعریف کیا اور کچھ ایسی باتیں کہہ ڈالی ہیں جس کو سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے تو آخر کار سوریا کی پاری کو دیکھ بھارتی دگجوں نے کیا بیان جاری کیا جاننے کے لیے ویڈیو کو پورا اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے سورے کمار یادو اور کرس گیل میں سے کون ایس پھوٹک بلے باز اس بات کا جواب نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں دوستو شری لنکا کے خلاف رانگٹے کھڑے کر دینے والے نرنائک مقابلے میں سوریا نے کافی زیادہ خطرناک بلے بازی کرتے ہوئے شتکی پاری کھیلی دراصل اس میچ میں سورے کمار یادو نے پینتالیس گیندوں میں اپنا ارد شتک پورا کر لیا ہے سورے کمار یادو نے ایک سو بارہ رنکی ناباد پاری کھیلیے یہ ٹی ٹوینٹی میں بھارت کے لیے دوسرا سب سے تیز شتک ہے بھارت کے لیے سب سے تیز ٹی ٹوینٹی شتک روحیت شرما نے دوہزار سترہ میں شری لنکا کے خلاف لگایا تھا انہوں نے پینتیس گیندوں میں اپنا شتک پورا کر لیا تھا ایک سال کے اندر انہوں نے تیسری بار بھارت کے لیے ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں شتک لگایا اور کئی ریکارڈ اپنے نام کر لیے اندر آشٹریا ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں یہ سورے کا تیسرا شتک تھا اس پاری کے ساتھ ہی انہوں نے کئی سارے ریکارڈ اپنے نام کیے جہاں پر وہ بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ ٹی ٹوینٹی میں شتک لگانے والے بلے بازوں کی سوچی میں دوسرے پایدان پر آ چکے ہیں ایسے میں سورے کی بلے بازی کو دیکھ بھارتی دگجوں کا بیان سامنے آیا ہے جس میں سنیل کعوسکر نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سورے نے اس مقابلے میں شتک لگا کر دکھا دیا کہ ان سے بہتر بلے باز ٹی ٹوینٹی میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سورے اپنی تابر توڑ بلے بازی سے گیند بازوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جس کے قارن مقابلہ ایک طرفہ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ سورے نے تیسرا شتک لگا کر دکھایا ہے ٹی ٹوینٹی میں ان سے بڑا بادشاہ کوئی بھی نہیں ہے اور آنے والے سمیں میں سورے ہی اپنے توفانی پردرشن سے سبھی کو حیران کرنے والے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سورے اسی طریقے سے آگے بھی بلے بازی کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ ویریندر سہواگ نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس مقابلے میں سورے نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے دکھا دیا ہے کہ ان سے بہتر بلے باز اس سمیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ صرف ٹی ٹوینٹی میں ویسپوٹک انداز سے کھیلنے کے لیے آتے ہیں جو کافی کارگر بھی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے سورے کمار یادف دنیا میں پرچم لہرانے کے لیے سب سے مہتفکونڈ کھلاڑی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ سورے اسی انداز سے آگے بلے بازی کرتے رہے ہیں اور بھارتیہ ٹیم کا ڈنکہ پوری دنیا میں بجاتے رہے ہیں اتنا ہی نہیں مہندر سنگھ دھونی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے سورے کمار یادف سب سے بہترین کھلاڑی ہیں سورے کمار یادف نے اپنی بلے بازی سے دکھا دیا ہے کہ وہ کسی بھی ریکارڈ کو توڑنے کے لیے اس سمیں سکشہ میں اور آنے والے سمیں میں اور بھی زیادہ ریکارڈ توڑ کر سورے اتحاس کے پنوں میں اپنا نام درج کرائیں گے اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتیہ ٹیم کے لیے سورے ایک ایسے کھلاڑی ہیں جو کبھی بھی دباؤ میں نہیں آتے بلکہ گیندبازوں کو کافی زیادہ دباؤ میں ڈال کر ان کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں جس کا فائدہ بھارتیہ ٹیم کو ہوتا ہے اور میں سورے کی پاری کو دیکھ کر کافی زیادہ خوش ہوں تو دوستوں سوریہ کی بلے بازی کو آپ دس میں سے کتنے انک دینا چاہیں گے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایزی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد